دو تین دن پہلے لبنان اور سیریا یعنی شام میں بہت ہی عجیب واقعات ہوئے ہیں جس میں اب تک سنتیس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین ہزار لوگ زخمی ہو چکے ہیں ہاسپیٹلز میں زخمیوں کی تعداد آتی جا رہی ہے اور مزید کتنے لوگ مریں گے کتنے زخمی ہوں گے اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں معلوم سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز ہر طرف یہی خبریں سنائی دے رہی ہیں لیکن یہ جتنے بھی لوگ لبنان اور سیریا میں مر رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں اس کے پیچھے نہ کسی میزائل کا ہاتھ ہے نہ کسی بم کا ہاتھ ہے اور نہ ہی کوئی دشمن فوج ان کے ملکوں میں گھسی ہے بلکہ ان مسٹریوس حادثوں کے پیچھے ہاتھ ہے ایک پیجر نامی ڈیوائس کا لبنان اور سیریا میں بڑی کونٹیٹی میں ان ڈیوائس کو یوز کیا جا رہا تھا اور دو سے تین دن پہلے اچانک سے ان ڈیوائس نے ٹائم بومز کی طرح پھٹنا شروع کر دیا اب کچھ لوگوں نے فنگر پرنٹس بائیومیٹرک ڈیوائس کے پھٹنے کا بھی بتایا ہے لیکن یہ بڑی مسٹریوس بات ہے کہ بہت ساری ڈیوائس ایک ہی دن میں پھٹنا شروع ہو جائیں اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے سب گھروں میں ٹی وی موجود ہوتے ہیں اور ان کے ریموٹس بھی موجود ہوتے ہیں لیکن یہ سب ہی ریموٹس کسی دن اچانک پھٹنا شروع ہو جائیں یہ سب کے ہاتھوں میں فونز ہوتے ہیں آپ کے سب ہی کے یہ فونز اچانک کسی دن پھٹنا شروع ہو جائیں تو آپ کو شوق تو لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ہی واقعہ لبنان اور سیریا میں ہوا ہے یعنی ایک دم سے ڈیوائسز پھٹی ہیں اور اس سے کافی نقصان ہوا ہے اب یہ حادثے پیجر نامی ڈیوائسز کے پھٹنے سے ہوئے ہیں اور اس کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے اس بات کو گھرائی سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس ڈیوائس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اسے جان کر ہی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آخر ہوا کیا ہے اب ویسے پیجر ڈیوائسز کے بارے میں سن کر آپ اسے بہت سے لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ شاید یہ کوئی نیو قسم کی ڈیوائسز ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ نیو ڈیوائس نہیں ہے بلکہ یہ کافی پرانی ہے آپ کو موٹرولا کے کیپیٹ فونز یاد ہوں گے جو ہم بچپن میں یوز کیا کرتے تھے بڑے مضبوط فون ہوا کرتے تھے اور ہمیں بچپن میں ایسا لگتا تھا کہ یہ جو موٹرولا کمپنی ہے یہ صرف فونز بناتی ہے لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں تو موٹرولا کمپنی نائنٹین پونٹی ایٹ میں بنی تھی اور اس کمپنی نے شروع شروع میں ریڈیوز بنانا شروع کیے تھے اب چونکہ اس دور میں خبریں سننے کے لیے ریڈیو ایک بہت بڑا ذریعہ تھا تو انہوں نے کاروں کے اندر بھی ریڈیوز لانا شروع کر دیئے جیسے آج بھی گاڑیوں میں ریڈیوز موجود ہوتے ہیں اور پھر انیس سو پچاس میں موٹرولا کے انجینئرز نے ایک پیجر نامی ڈیوائس انوینٹ کی اس ڈیوائس پر آپ کو صرف نوٹفیکیشن یا پھر الارم ملتا تھا آپ کسی کو رپلائے نہیں کر سکتے تھے میسج نہیں کر سکتے تھے اب آج کے دور میں یہ آپ کو بڑی بیکار چیز لگے گی لیکن یہ اس دور میں بڑے کام کی چیز تھی کیونکہ ایک دوسرے کو خبر دینے کے لیے یا تو ٹیلی فون کالز ملائی جاتی تھی یا پھر خط لکھے جاتے تھے لیکن خط جو ہے وہ ڈاکیا پہنچاتا تھا کئی دن لگ جاتے تھے اور اگر کال آپ کو کرنی ہے ٹیلی فون کے ذریعے تو پھر اس کے لیے آپ کا گھر میں ہونا ضروری ہے یا جہاں پر ٹیلی فون ہو وہیں پر کیونکہ وائرلیس سسٹم نہیں تھے ٹیلی فون کے ساتھ تار جڑی ہوتی تھی سو آپ اگر گھر سے باہر ہیں تو آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ پیجر ڈیوائس بنائی گئی تھی اس پیجر ڈیوائس میں سل لگتے تھے سو اگر آپ کی کمپنی یا کوئی بھی آپ کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے تو آپ کو اس پیجر پر نوٹفیکیشن مل جاتا تھا سو نائنٹین ایٹیز تک یہ چیز بڑی ہی کام کی تھی لیکن پھر موٹرولا نے ہی نائنٹین ایٹی تھری میں دنیا کا پہلا وائرلیس فون انونٹ کیا اب نائنٹین ایٹی تھری سے پہلے کمیونیکیشنز کے لیے ایک دوسرے کو پیغام پہچانے کے لیے پیجر کو پوری دنیا میں یوس کیا جا رہا تھا لیکن یہاں پر آپ کسی کو ریپلائن نہیں کر سکتے تھے سو جیسے ہی نائنٹین ایٹی تھری میں فون انونٹ ہوئے تو پوری دنیا میں اس کو بہت تیزی سے یوس کیا جانے لگا اور لوگوں نے پیجر کو یوس کرنا تقریباً بند کرنا شروع کر دیا کیونکہ پیجر میں نہ آپ کسی کو میسج کر سکتے تھے نہ کسی کو کال کر سکتے تھے بس آپ کو ایک خبر آتی تھی اب حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ موٹرولا نے اس پیجر ڈیوائس کو تھوڑا اپ ڈیٹ بھی کیا یعنی اب کے جو پیجر ہیں آپ اس میں کسی کو میسج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں گروپ کالز بھی کر سکتے ہیں اچھا اس ڈیوائس میں سم نہیں لگتی اس میں خود کا ایک نمبر ہوتا ہے جو پیجنگ کریئر کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے اور یہ اپنی انفرمیشن کو سینڈ یا ریسیب کرنے کے لیے بیس سٹیشن یا سینٹرل ڈسپیش کا یوز ریڈیو فریکوینسیز کے ذریعے کرتے ہیں لیکن اپ ڈیٹ ہونے کے باوجود بھی نہ تو آپ اس میں کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اس میں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں اور ایک پرانے دور کا کیپیڈ فون بھی آج تک جو کچھ کر سکتا ہے پیجر وہ نہیں کر سکتا سو پیجر کا یوز بیسیکلی نینٹی نینٹیز میں ہی تقریبا ختم ہونا شروع ہو گیا تھا سو آپ سوچو گے کہ یار جب اس کا یوز ہونا ہی ختم ہوا تو اب یہ اتنا زیادہ یوز کیوں ہو رہا تھا تو دراصل بات یہ ہے کہ جہاں پر اس کے اندر خامیاں موجود تھی وہی خامیاں کہیں نہ کہیں خوبیاں بھی تھی جیسے کہ اس کی ایک خامی کے بھئی یہ ایک بہت سمپل ڈیوائس ہے جس میں صرف ٹیکسٹ بیسٹ کمیونکیشن ہو سکتی ہے یہ آپ کو لوکیشن نہیں بتا سکتی اس میں کوئی آپ بڑی ایکٹیوٹی کر نہیں سکتے اور چونکہ یہ لوکیشن نہیں بتاتی سو یہی اس کی ایک خوبی ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو ٹریک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کمیونکیشن کا کام بھی کرتی ہے اور سمپل ڈیوائس ہے سو اس کے اندر ٹریکنگ ہو نہیں سکتی یعنی اس ڈیوائس میں آپ کی پرائیویسی بھی سیکیور رہتی ہے اور آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ کمیونکیشن بھی ہوتی رہتی ہے اب چونکہ یہ سمپل ڈیوائس ہے اس لیے آپ اسے ہیک بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر فیزیکل ہی کونٹیکٹ ہو یعنی آپ کے ہاتھ میں یہ آ جائے تو اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے آپ اسے ہیک کر سکتے ہیں یعنی اس ڈیوائس کا جو سوفٹ ویئر ہے وہ ہارڈ ویئر کو منیج کرتا ہے اگر آپ نے اس کے سوفٹ ویئر میں چھیڑ چھاڑ کی یعنی اس کے سوفٹ ویئر کو منیپولیٹ کیا تو یہی ڈیوائس جو آپ کے لیے سیکیور بنی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے ٹائم بم بن سکتی ہے کیونکہ اس منیپولیشن کی ویسے پھر اس کا سوفٹ ویئر اپنے ہارڈ ویئر کو آور ہیٹ کرنے لگتا ہے یعنی یہ ڈیوائس گرم ہونے لگتی ہے اس کی بیٹری بہت گرم ہونے لگتی ہے اور اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ بلاخر پھٹ جاتی ہے اور جب یہ پھٹتی ہے تو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے جیسے اگر یہ آپ کی ٹی شٹ کی جیب میں موجود ہے اور یہی پر یہ پھٹ جائے تو آپ کے دل کو نقصان ہو سکتا ہے جس سے موت یقینی ہو سکتی ہے سو اب اگر ہم لبنان اور سیریہ کی بات کریں تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ لبنان اور سیریہ کی کافی عرصے سے لڑائی ہے جب پچھلے سال فلسطین کی طرف سے فائٹ کرنے والی آرگنائزیشن ہماس نے اسرائیل پر سیکڑوں راکٹس فائر کیے تھے تو اس ٹائم لبنان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہزبولہ نے ہماس کو یعنی کہ فلسطین کی اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ نے جواباً کوئی حملہ یا اٹیک کیا تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے سو اس کانفلیکٹ کے بعد سے اسرائیل نے لبنان کو بھی اپنا دشمن مان لیا اب چونکہ لبنان اور سیریا ٹیکنالوجی میں اسرائیل سے کافی پیچھے ہیں اور جیسا کہ ہماس نے جب پچھلے سال سیکڑوں راکٹس اسرائیل کی طرف فائر کیے تھے تو اسرائیل کے آئرین ڈون سسٹم نے ان میں سے کافی سالے راکٹس کو اسرائیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا اور اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل اپنے اپوننٹس کی لوکیشن کو ٹریک کرتا ہے اور وہاں پر میزائل فائر کرتا ہے یہ اکثر ڈرون اٹیکس کرتا ہے جو میزائل یہ فائر کرتے ہیں اس میں عام لوگ بھی مرتے ہیں کافی لوگ شہید ہوتے ہیں سو اس ٹریکنگ کا کہیں نہ کہیں لبنان اور سیریا کے لوگوں کو پتا تو ہے اور لبنان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اسرائیل کی طرف سے ہمارے لیڈرز پر کوئی اٹیک نہ ہو جائے سو خود کو ٹریک ہونے سے بچانے کے لیے ہزباللہ کے سیکریٹری جنرل نصر اللہ نے اسی سال یعنی دو ہزار چوبیس میں ہی فروری کے مہینے میں اپنے گروپ سے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ موبائل فون یوز کرنا بند کر دو اور اس کی جگہ پیجر یوز کرنا شروع کر دو کیونکہ ہمارے سیل فون سسٹمز کو اسرائیل کی طرف سے ان فیلٹر کر دیا گیا ہے یعنی کہ ان کی طرف سے اب ہمیں ٹریک کیا جا سکتا ہے سو پھر نصر اللہ نے تائیوان سے تقریباً پانچ ہزار پیجرز کی نیو برانٹس گولڈ اپولو اے آر نائن ٹو فور منگوائیں اور انہی دنوں میں واکی ٹاکیز کی بھی نیو برانٹس یوز کی جا رہی تھی اور اب کئی مہینوں بعد اچانک سے کچھ دن پہلے یہ ڈیوائیسز پھٹنا شروع ہو گئی سو صرف پیجر نہیں بلکہ واکی ٹاکیز کی بیٹریاں پھٹنے سے بھی لوگ زخمی ہوئے حالانکہ واکی ٹاکیز پوری دنیا میں ملیٹری یوز کرتی ہے سو ان کے پھٹنے سے بھی موت ہوئی اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھائی ریڈیوز بھی پھٹے ہیں اور گاڑیوں کی بیٹریاں تک پھٹی ہیں لیکن ان کے کوئی ثبوت نہیں ملے البتہ پیجر ڈیوائیسز کے پھٹنے سے لوگوں کا زخمی ہونا کنفرم ہے اب عزبولہ کے سیکیٹری جلل نصر اللہ نے اس کا سیدھا الزام اسرائیل پر لگایا ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل اس بات سے امکار کر رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دو تین دن میں اچانک سے سیکڑوں بیٹریاں پھٹنا واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے بیرل پیجرز یا واکی ٹاکیز کے پھٹنے کا سینیریو آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا باقی آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کا قصور وار اصل میں کون ہے یہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگی